کابینہ بھی آگئی، حکومت بھی بن گئی، صدر صاحب بھی منتخب ہو گئے اب تو نظام مضبوط ہو گئے اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ عرصہ چل نہیں سکیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کاریس صاحب ایک تو آپ کو بہت بار مبارک ہو جمہوریت کا بہت بار مبارک ہو اس گورنمنٹ کا بہت بار مبارک ہو اس جمہوری نظام کا گیارہ روپے پیٹرول بڑھنے کا آتے ساتھ ماشاءاللہ سے تو سب چیزوں کے آپ کو بہت بار مبارک ہو ایک دفعہ اور جمہوری بزہ لینے کے لئے تیار ہو جائے یہ تو بندر بانڈ ہونی تھی اور یہ ہو گئی ایک کو مل گیا ہے مولا جھٹ کا صوبہ ایک کو سٹار پلس کا صوبہ مل گیا ہے بزارٹو کی شکل میں ایک کو پیرس کا صوبہ مل گیا ہے فیڈل میں آئنسٹین صاحب آگئے اوپر پریزیڈنٹ صاحب آگئے تو بلے بلے آپ کو اور کیا چاہیے آپ آپ کو یہی تو چاہتے تھے مل کے اندر آپ کو جمہوریت چاہیی تھی آپ لے جمہوریت کا بزہ دیکھیں یہ تو منتخب حکومتیں آپ کہہ رہے ہیں کوئی سٹار پلس ہے کوئی مولا جھٹ ہے میں تو کسی عداب تو نہیں دے رہا میں تو آپ اسی خود ہی آئیڈنٹفائی کر رہے ہیں مولا جھٹ کا صوبہ کون سا ہے سٹار پلس کا صوبہ کون سا ہے یہ تو جو سننے ہوں گے ہر کسی نے اپنی امیجنیشن کے مطابق سوچنا ہے کہ کون سا کس کا ہے پر اس میں آپ نے ایک اور بات بھی کی جو مہنگائی کی آپ نے بات کی آپ نے کہا کہ رمضان میں بہت زیادہ آگے مہنگائی آئی گی دیکھیں میرا تجزیہ ہے قاضی صاحب کے اس گورنمنڈ کا جو ٹیسٹ ٹرائل ہے بلند دعوے تو ہم نے بھی کیا آپ نے بھی کیا دنیا نے کیا انہوں نے تو خیر کیے تباہی بھی کیا اور پھر دعوے کیا پھر تباہی کیا پھر دعوے دیئے اور آئنسٹائن نام جو دیا گیا ہے وہ اس طرح دیا گیا ہے کہ آئنسٹائن تجربہ کرتا تھا سائنٹسٹ تھا کبھی فیلئر کرتا تھا کبھی شعی کرتا تھا ہوگا تو یہاں بھی یہ تجربہ گیا ہے تو اس کا ٹیسٹ کیس یہ ہے کہ پہلے رمضان سے پندرے وی رمضان آپ آج کل سے انشاءاللہ رمضان ہیں تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ چانت پہ پہنچ گئے ہم درمین سے آج بھی چانت کے روڑنے چانت دو پیچھے نظر آ جاتا ہے تو دھرمین کی جانتا ہے بات کے دھرمین سے آپ دیکھ لیں آج کے ریٹ لے لیں کل رمضان ہے پندرے وی روزے پہ چودوے وی روزے پہ ہم آپ کے شو پہ واپس آ جو گو میں آپ کو ارجال دے گئے تو جو پرائزز آج ہے پندرے وی روزے پہ ڈبل سے زیادہ ہوگی تو اگام آدمی کبھر تو ٹوٹ جائے گی اسی وقت جب ٹوٹ جائے گی تو آپ کو آنے والے اقدامات پتہ چل جائے گی اس فیلڈ گھٹیا بدبودار تھرڈ کلاس ایکسپائر جمہوری دعزاب کا اچھے یہ آپ بار بار ہر جگہ پہ یہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ آپ نے کہے تو کچھ لوگ افینڈ بھی ہوں گے کہ یہ تو جمہوری حکومت ہے عوام کی ریپرزنٹیشن ہے ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے دیکھیں اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ اگلے تیس سال بعد بھی آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اس کی بھی ایکسپائری ہوتی فریج میں رکھتے ہیں پھر بھی اس کی ایکسپائری ہوتی وہ پندہ دن آگے بڑھ جاتا ہے دہی لیتے ہیں وہ بھی پھڑ جاتا ہے تو ہر چیز کی ایکسپائری ہے اب آپ کے میرے والد پچاس سال سے گاڑی چلا رہے ہیں ان کا بہت زمدہ تجربہ گاڑی چلانے کا پچ پنس سال سے چلا رہے ہوں گے بڑ کیا وہ آج فراری سٹارٹ کر سکتے وہ ان کو پاپا سٹارٹ کرتے تو وہ نہیں سٹارٹ کر سکتے تو میں کیا کروں سرپیٹو اس کے اندر کیا دوں بڑی دی وہ ایک ادھگی لائف تھی آج جو میں کل میرے بچے اور آپ کے بچے جو ہے وہ فلائن کارز دیکھ رہے ہوگے اس ہمارے میں فلائن کارز آ چکی ہوگی ہمیں وہ چلانے ہی آتی ہوگی تو اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آنکھ پر پٹی باد لوں موہ سے گونگا ہو جاؤں اور کان سے بہرہ ہو جاؤں اور اندھا ہو جاؤں تو ٹھیک ہے جی سب کچھ ٹھیک ہے اب تو ان کی کریڈیبیلیٹی آن سٹیک ہے نا پرفارمرز کی کریڈیبیلیٹی ہے آپ کے جب بری نظام ہو گیا اچھا تھا برا تھا اٹھارہ میں بھی ایسا ہی تھا دو تیرہ میں بھی ایسا تھا دو میں بھی ایسا تھا چوبیس میں بھی ایسا ہے کل بھی ہوگا کم ہوگا زیادہ ہوگا ایسا ہی ہوگا تو آپ اگر پھر بھی پرفارمرز نہیں کر سکیں میں تو یہ بولا ہے نہیں کر سکیں گے بٹ ون پرسنٹ آپ کی میری سب کی خواہش ہوگی میری تو پوائنٹ ون پرسنٹ نہیں نائنٹی نہیں پوائنٹ پرسنٹ کہ کوئی گدا بھی آ کے کر دے مجھے اس سے مطلب نہیں کوئی کر دے لیکن ایک غریب کو دس روپے گی روٹی دے دے پانس روپے گی چاہے دے دے ان میں انہیرنٹلی کوئی مسئلہ ہے یہ کیوں نہیں پرفارمرز کر سکیں گے مطلب کہ اب سارے کٹھے ہوگے جس طرح میں بھی میں نے ارز کی کہ زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ ہیں میاں نواز شریف صاحب لندن سے سپیشل واپس آئیں ان کی رہنمائی ہوگی تو پھر کس طرح یہ کامیاب نہیں ہوگی دیکھیں جب 35 سال میں رہنمائی میں ہم نے جو اس ملک میں دودھ کی نہرے بھائی ہیں اور سب کو چھوڑ دے شاید میں 35 سال کی بار بار کہتا ہوں شاید برا لگتا ہوں لوگوں کو شاید میں انٹی جمہوری لگتا ہوں یا آپ کی پوزیٹیوٹی کے اندر نیگٹیوٹی ڈال دیتا ہوں میں بھرا ہوں تو سولہ مہینے کی کیا تک دیتا ہے سولہ مہینے میں کیا کیا تک دیتا ہے اور آتے ساتھ جمہوریت نے جو آپ کو سب سے بڑا توفہ دی ہے امیہ صاحب کے دونوں بیٹوں کے جو دائمی وارٹس موطل ہو چکے ہیں تو وہ موطل ہو جائیں گے یہ موطل ہو جائے گا یہ کیس ختم ہو جائے گا وہ کیس ختم ہو جائے گا اگر ایک بزار ڈو اگر سٹار پلس کے سوبے میں جا کے اگر یہ پوچھتے ہیں کہ بچے سے کہ تُم بچہ کہہ رہا ہے بھائی میں گریمر پڑھنا ہوں ہو گیا Spa جی蘿ی پڑھا لہoki ہو گیا گریمر پڑھنا ہوں ہو گیا جی蘿ی کسی کا فرق کسی کے پاس نہیں ہے اے اور بی کا فرق نہیں ہے ایپل اور بیٹ کا فرق نہیں ہے اور اس کو آپ نے بارہ کروڑا آدمی کی تقدیر اس حمال نے دے دیا ہے تو میرا قصور ہے سر میرا تو قصور نہیں ہے نا آپ لوگوں کو مسئل جائی چاہیے تھے جمہوریت کے اور جمہوریت اور آئین اور قانون کے ٹھیکے دار چوکی دار سپائی جو بہت بڑے بڑے توپ تھے جو جمہوریت نظام چاہتے تھے جو صادق امین طریقے سے لوگ آئے ہیں صادق امین لوگ آگئے ہیں ان سے آج جا کے پ کو لیں گے لو بھائی یہ جمہوریت نے آپ کو دیا ہے آنے سے پہلے دس دن کے گیار روپے کا پٹل بڑھا دیا ہے رمضان کے پندہ دن میں اگر میری بات ٹھیک نہیں کیلئے ڈبل ہو گئے ہیں تو اب آپ یہاں سنبھالیں اس کو یہاں ہمیں تو سستی روٹی اور اہم آدمی کی ضرورت ہے آپ کو فیصل صاحب جمہوریت سے مسئلہ ہے یا پھر جو جمہور کے ساتھ جمہوریت کے اندر ہو رہا ہے اس سے ایشو ہے دیکھیں ایک تو یہ کہ ہمیں بڑی خلیریٹی ہونے چاہیے اس قسم کے بول کے اندر جہاں اتنے سارے پرابلم ہو پریسیڈنشل فارم ہو گورنمنٹ ہونی چاہیے نمبر وان وہ ہو نہیں سکتی کیوں نہیں ہون سکتی ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے سسٹم ہمارے پر ان پلیس نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے ابھی تو مقسوس نشستوں کے ساتھ یہ ٹو تھرڈ بھی لے جائیں گے دیکھیں آپ ٹو تھرڈ لے جائیں اب فور تھرڈ لے جائیں اب ہنڈڈ ہنڈڈ لے جائیں اب ہنڈڈ میں سے تھاؤدن لے جائیں مجھے تو چو چار پانچ میرے پرابلم ہیں پاکستان کے وہ آپ کم کر دیں پیٹرول کم کر دیں سوئی گیس بجلی پانی دودھ چینی سکول کالیج دبائیاں روٹی سانس لینے کے لیے روٹی اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بہت قابل ہیں میں تو انپڑا آدمی ہوں میں تو ہر وقت سے کرتا ہوں آپ سر پچاس زارو ہے بتیس زارو روپے ایوریس سیلری ہے پاکستان میں آپ پچاس زارو روپے کے ساتھ سے مجھے ایک بیوی ایک بچہ این ایک ماں یا باپ باگی سمبر گئے بائی بہن مر گئے خاندان والے مر گئے دوست مر گئے سارے بر گئے برباد ہوئے ایک آدمی کا کچھ بھی نہیں ہے ایک بیوی ہے ایک ماں یا باپ ہے اور ایک بچہ ہے اور وہ ایک چار دیواری کے اندر ہے وہ مجھے بتیس زارو روپے سے لے کر میں آپ کو ڈبل کہہ رہا ہوں پچاس زارو روپے میں اس کا بنا دیں گے زندگی کیسے گزارے گا میں کہوں کہ سر آپ کہہ رہے ہیں سب جو کہہ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے چوبیس بلین ڈالر آپ نے دے رہے ہیں جون میں آئی ایم ایف کا رسلکسنگ پلان ہے کرزوں میں آپ ڈوبے میں ہیں ٹھیک ہے مہنگائی اسمان پر ہے آنیمپلائیمنٹ ہے نوکریہ ہے نہیں بیرزگاری ہے انریسٹ ہے کوئی چھڑک پر ہے کوئی گالی دے رہے ہیں کوئی سوشل میڈیا پر گالی دے رہے ہیں کوئی کو برا بلا کر رہے ہیں کچھ کچھ کر رہے ہیں ان سب کا خل مجھے منشور تو دے دیں نا چھے مہینے کا منشور دے دیں